سید سید میں نے لغت بے کھلاؤ منظور افریقی دی لسان العرب سب تو بڑا لغت عربی دا اُس لکھے ہے قرآن نے فرمایا یحییٰ علیہ السلام آستے سیدم و حصور و نبیم میرے صالحین تُسی دسو تُسی دسو کہ یحییٰ علیہ السلام نے تُسی سید کا دے آنکھ ہے بولو نہیں حالکہ قرآن نے کہا سید دے سید اللہ فرمایا ہے کہ اُنا وِجْعَوْصَافِ سیادت چونکہ موجود تھے اس لیے سید کا حصوراً حصور و سادمی کو کہتے ہیں جو شہوانی غلبے کے باوجود عورتوں کے پاس کم جائے اس کو حصور کہتے ہیں وَنَبِيًّا نبوت بھی صفت حصور بھی صفت صالحیت بھی صفت صالحین من صالحین صالحیت بھی صفت حصور بھی صفت اور نبوت بھی صفت اور سیادت بھی صفت سیادت لسو بہی نہیں عزیم سید لکھنے آنکھ ایک لقب ہے یعنی حضور نے حسنین عنہ فرمایا سیدہ شباب احمل جنہ اس وجہ دور لکھ لیتے ہیں لیکن اگر میرے بچ پانے اولاد رسول میں کہلا سکتا لیکن سید نہیں کہلا سکتا بزروریت بنو فاطمہ کہلا سکتے ہیں آپ جو جس کا مصب ثابت ہو اہمیں بلا کے شجرے ملا کے دناز آپ پہ یہ توم دینا نہیں اہمیں لے اللہ چوی طالبے چکا میں نے وہ کسی ڈنڈیج ملا دے اے آج کلے جی سیادت بڑی ہے اے ہر بندے ہیں شاہ جی شاہ جی سنو کے تے سید نمانیا کرو بہو بڑا چکر چلنا پہ رہا ہے یا تے بیکھے کرو بندے یا تولیا کرو بیکھے کرو کہ اس وچ کوئی گھوڑ بھی سیدانہ ہے کے نہیں کوئی چیرہ مطبی ہے کے نہیں بندہ آپ نے اوصاف اخلاق اور موقع ہوتے جس نے ٹیم آوے اس میں پہچانے ہیں جاندے ہیں کہ ایک کس نصب دا ہے سختی پیوے وفاداری دا ٹیم آوے ہے جی معاملات دا مسئلہ آوے قربانی دا مسئلہ آوے پتہ لگتا ہے کہ خاندانی ہے یا خاندانی نہیں ہمیں میں بڑا فیرہ فلانہ میں بڑا فیرہ نہیں انہی نہیں سیادت دیکھو اولاد بن فاطمہ کہنا دو اس واسطے جدیل دے رہا کہ پیر مہر علی شاہ صاحب کو جب رسول اللہ کی دیارت ہوئی تو حضور نے فرمایا کہ آلِ رسول راہ نبایت کے ترکِ سنت قند کہ آلِ رسول راہ نہیں چاہینا کہ سنت چھوڑے اولادِ رسول نہیں فرمایا اولادِ رسول نہیں فرمایا میں بھی کہہ رہے نا کہ تُو اولادِ بنو فاطمہ پہ آخوا لیکن سیدنا آخوا آلِ رسول اللہ آخوا کیا جانے کیا جانے کیا جانے کیونکہ سید جو کہلائے گا اس کے لئے ضروری ہے کہ اس میں وہ اوصاف ہوں دیکھتے ہی اپنے خدابات میں یہ بیان کر چکا ہوں مگر نئے نئے مجمع ہوتے ہیں تو باتیں وہ کرنی پڑتی ہیں تو سید کیا ہے جو قوم کے ظلم سے لوگ دیکھ لیں سختیاں اپنی طبیعت کے خلاف اس کے سامنے ذیاتیاں لوگ کریں اس کو برا بلا کہیں اس کو گالیاں دیں اور ہر طرح کی عذیت دیں مگر وہ انتقام نہ لیں اس کو صحیحت کہہ دیں اے میٹر رکھو اے جگہ میٹرے مہد سے ہے اے چیک کرو سیادت پورے سیدان دی دنیا دی جوہ شاہ جی آوے نہ اسے درٹی کا لاؤ نہ تھوڑے جا کہ تکو پھر کے انٹر اپنا ہے پیسے دباؤ کوئی توکھا دیو پیسے دباؤ شاہ راتکو جو رتنا لسا پرداش کرنے تو انٹر تعلق پھر بھی رکھ دیں یا نہیں یہ نہیں رکھ دیں تے پھر سید نہیں متسید جا نہیں سید تے آلِ رسول فرمایا آلِ رسول اولادِ رسول نہیں فرمایا اولادِ رسول ساری پھر نہیں گئی آل وہ ہے جو صفات کی حامل بھی ہو اور نصد کی حامل بھی ہو جس طرح حسین ہے جس طرح حسن ہے جس طرح خاتمہ ہے رسول اللہ کی خوبیوں کے بھی بارث خون کے بھی بارث تے اگر صرف خون ہوئے تے صرف خون ہونا ہے کنان نمی ہووی مو علیہ السلام نہ پتریا اُتھے صرف خون ہے نہ پتر تا کیجئے بولو کہاں ٹھیک ہے کی نہیں کنان بیٹا تھا نو کا نو پہ اغمبر کا لیکن خون تھا اولاد تھا آل نہیں تھا آل کہتے ہیں متبع پیچھے چلنے والا قدم پا قدم تو اس لیے یاد رکھئے کوئی شاہ صاحب ہے جہے جہے ترپنے علی شاہ رہی جنہیں نصد مشتوق انہیں اوہ ترپنے سنستے اصلی سید گناہ والے وسوہ والے جناد نصد پیر میرے نشاہ کی طرح متصل ہو کر جناب غوثباق سے گزر کر امام حسن تک پہنچتا ہے وہ کبھی اعتراض نہیں کرے گا آل رسول متبع جو قدم قدم پر چلتا ہو رسول اللہ کا اتباہ کرے سیرت میں اٹھنے بیٹھنے میں ہر قدم پر اس کو کہتے ہیں آل اور یہ نکتہ بھی ذہن میں رکھئے کہ عام لوگ کو اعتراض کرے گا جو ابھی میں نے کہا کیا اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد اس آل میں پیر میرے لیشاہ صاحب نے بھی لکھا ہے اور علماء نے بھی لکھا ہے کہ جب ہم یہ پڑھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر نیک اور متبع چاہے آپ کی اولاد سے نہ ہو اس پر بھی رحمت اور درود بھیجا جاتا ہے